اگر آپ دو سو سال پہلے زندہ ہوتے تو آپ کو بیمار ہونے سے بچنے کے لیے کچھ بہت عجیب مشورہ دیا جاتا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ خوشبودار پھولوں کو رکھنے کا کہتے یا بدبودار مقامات پر جانے سے گریز کرنے کے لیے کہا جاتا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ متعدی بیماریاں یعنی infectious diseases جراسیم یا خوردبینی جانداروں یعنی مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ یہ سب نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے انہیں مائکرو آرگنزمز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو صرف خوردبین یعنی مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو محض آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا در حقیقت لائٹ مائکروسکوپ کی اجاد نے سائنسدانوں کے لیے ایک مکمل نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا خوردبینی دنیا یعنی مائکروسکوپک ورڈ خوردبین ایک بڑی تصویر بنانے کے لیے چیزوں کو بڑا یعنی magnify کر دیتی ہے اس طرح ہمیں چیزوں کو مزید تفصیل سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے قوت تحریل یعنی resolving power یا resolution بھی خوردبین کی ایک خصوصیت ہے resolution دو مختلف نقطوں کو الہدہ اور واضح انداز میں دکھانے کی صلاحیت ہے بنیادی طور پر ایک زیادہ resolution والی خوردبین استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصویر کو مزید بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ دھندلی بھی نہیں ہوگی لائٹ مائکروسکوپ شاید آپ نے اسکول میں استعمال کی ہو اس کی چیزوں کو بڑا کرنے کی صلاحیت یعنی magnification اور resolution کچھ کم ہوتی ہے مگر پھر بھی آپ اس کے ذریعے خلیے یعنی cells دیکھ سکتے ہیں خوردبین کو استعمال کرنے کے لیے آپ نمونہ یعنی specimen والی slide کو stage پر رکھیں گے اور clips کے ذریعے اس کو محفوظ کر لیں گے آپ سب سے پہلے nose spin کو گھما کر سب سے کم بیرونی اجسہ یعنی lowest objective lens کا انتخاب کریں گے یہ عام طور پر دس گناہ بڑا یا magnify کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پھر آپ light جلاتے ہیں یہ برقی روشنی یعنی electric light بھی ہو سکتی ہے یا پھر ہم آئینے کو صحیح جگہ حرکت دے کر روشنی کو منقس یا reflect کر کے specimen پر ڈالتے ہیں اگر آپ چشمی اجسہ یعنی eypiece lens سے دیکھیں گے تو آپ کو تصویر نظر آئے گی لیکن شاید آپ کو focusing knob کے ذریعے stage کو اوپر یا نیچے حرکت دینے کی ضرورت ہوگی یہاں تک کہ تصویر صاف اور دھنلاپن ختم نہ ہو جائے آپ stage کو حرکت دیتے وقت بہت محتاط رہیں کہ اگر یہ objective lens سے ٹکرایا تو objective lens ٹوٹ بھی سکتا ہے اب آپ specimen کو مزید تفصیل سے دیکھنے کے لیے بڑا objective lens منتخب کر سکتے ہیں اس کے لیے شاید آپ کو focus دوبارہ سے adjust کرنا پڑے اب آپ اس نمونے کو واضح طور پر دیکھ کر خاکہ بنا سکتے ہیں اور اپنی استعمال کردہ magnification کو لکھ سکتے ہیں اس کا حساب eypiece کی magnification کو جو کہ عام طور پر دس گناہ ہوتا ہے objective lens کی magnification سے ضرب دے کر لگا سکتے ہیں آپ کو magnification formula کو استعمال کرنا بھی آنا چاہیے magnification برابر ہے تصویر کی جسامت تقسیم چیز کی حقیقی جسامت یعنی magnification equals to size of image divided by size of real image لہٰذا اگر سرخ دم بھی خلیے یعنی red blood cell کا قطر یعنی diameter کتاب میں ایک سنٹی میٹر ہے اور red blood cell کا حقیقی قطر 0.001 سنٹی میٹر ہے تو اتنی magnification استعمال ہوگی ایک تقسیم 0.001 یعنی ہزار گناہ برقیائی خوردبین یعنی electron microscope کی اجاد سے خوردبینی دنیا اب مزید وسیح ہو گئی ہے یہ تصویر بنانے کے لیے electron کی شوائیں یعنی beams کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی magnification اور resolution light microscope سے کہیں زیادہ ہوتی ہے electron microscope نے سائنسدانوں کو چیزوں کو مزید وضاحت اور تفصیل سے مطالعہ کرنے کے قابل بنا دیا ہے جیسے کہ مرکزہ یعنی نیوکلیس اور جھلی یعنی membrane سے لے کر atoms جیسی چھوٹی ساخت تک کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی